بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنٹ اشیوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی دو ہزار تئیس کی پہلی صبح ہے اور اس وقت موجود ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ سندھ کے دہاتی علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں طرف دیکھیں گنہ ہے اور میرے پیچھے دیکھیں آپ کو گندم کے لہ لہاتے کھیت نظر آ رہے ہیں اور میرے بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو مختلف سرسوں اور دیگر چیزیں نظر آ رہی ہیں اور سامنے دیکھیں تو یہ آبائی گاؤں نظر آ رہا ہے یہ گاؤں آج سے ستر سال پہلے آباد ہوا تھا ہمارے آبا اجداد نے ہندوستان سے ہجرت کی ہمارے والدین والد کا تعلق تھا لدھیانہ سے والدہ کا تعلق تھا لدھیانہ سے والد صاحب کا تعلق تھا جلندر سے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور آ کر یہاں پر ہمارے دادا جی کو یہ زمینیں جس زمین میں میں کھڑا ہوں یہ ساری دائیں بائیں آگے پیچھے یہ ساری زمینیں میرے دادا جی کو علاٹ ہوگی کلم پر مل گئی اس وقت دادا جی تھے دادا جی کے چار بیٹے تھے وہ یہی رہتے تھے اور دادا جی چلے گئے دادی چلے گئی اور ہمارے تین تائیں تھی وہ بھی چلے گئی ہمارے والد اور والدہ محترمہ بھی دو ہزار بائیس میں دنیا سے رخصت ہو گئے اب دو ہزار تئیس چل رہا ہے آتے جاتے سالوں کا کیا پیغام ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے آتے جاتے سالوں کا پیغام یہ ہے کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز فانی ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی باقی رینے والی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کے بعد قیامت آ جانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام لایا ہوا دین اسلام دنیا کا بہترین نظام دنیا کا بہترین دین اسلام ہے دین اسلام صرف نماز کا نام نہیں روزے کا نام نہیں عبادات کا نام نہیں دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل ذابطہ حیات ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک قدم با قدم دین اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خلق قرآن پاک تھے جو کچھ قرآن پاک میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر تھے اس کی تفسیر تھے قرآن پاک نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اعمال کو حدیث کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے حیات ہے وہ صیرت طیبہ ہے گویا تینوں چیزوں کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہی ہے ٹھیک ہے اب کرنے کا کام کیا ہے جب نیا سال شروع ہو تو انسان کو چار کام کرنے چاہیے نمبر ایک گزشتہ سال کا محاسبہ کرنا چاہیے احتساب کرنا چاہیے کہ میں عمل کے اعتبار سے کیسا تھا حقوق اللہ کے ادائیگی میں کیسا تھا حقوق العباد کی ادائیگی میں کیسا تھا اور رزق کمانی میں کیسا تھا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا اپنی صحت کے اعتبار سے کیسا تھا یہ سارا آپ نے جائزہ لینا چاہیے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا گزشتہ دن جو گزرا ہوا ہے آنے والا جو دن ہے وہ بہتر ہونا ہے گزشتہ دن سے آنے والا دن وہ بہتر ہونا چاہیے مومن کا آنے والا دن آنے والا سال آنے والے اوقات بہتر ہونے چاہیے ایک تو آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے بارک بینی کے ساتھ نمبر دو آپ نے یہ سوچنا ہے ڈیری میں لکھنا ہے کہ گزشتہ سال میں اللہ تبارک تعالی کے جو انسانوں پر حقوق ہے وہ میں حقوق صحیح طریقے سے ادا کر پایا ہوں یا نہیں اگر نہیں ادا کر پایا تو صحیح اگلا سال جو ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق جو مجھ پر واجب تھے جو لازم تھے وہ حقوق میں نے ادا کیے ہیں کہ نہیں اگر حقوق ادا نہیں کیے تو آپ نے وہ حقوق ادا کرنے ہیں آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ میرے چوبیس گھنٹوں کی جو زندگی ہے صبح سے لے کے شام تک یہ میری جو زندگی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں سنت کے مطابق ہے یا نہیں قرآن و سنت کے متعین مطابق ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو آپ کو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئی طریقے کار کے مطابق گزارنی ہے کل ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نماز روزہ کرنا چاہیے باقی کاروبار جو ہے باقی یہ جو اعمال ہے اس میں تو جس طرح زمانہ چر رہا ہوتا ہے اسی طرح گزارنا چاہیے ہم اس کو چودہ سو سال پہلے والے طریقے پر کیسے گزار سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جتنے اصول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ عام ہیں سب کے لیے اور اسی میں دنیا کی نجات ہے تنگ آ جائے گی جب دنیا اپنے چلن سے تو سیکھے گا زمانہ تجھ سے تیرے انداز نہیں کہ جب دنیا اب اشتراکی نظام تھا وہ اپنی موت آ مر چکا سرمایہ دارانہ نظام آخری ہچکیں لے رہا ہے دنیا اس وقت معاشی طور پر ایک دباؤ میں ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے معاشد پوری دنیا کے ہچکچا رہی ہے اب کیا ہے اب دین اسلام کا جو لایا ہوا معاشی نظام ہے اسی میں اس کی نجات ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات کے لیے تمام عالموں کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں نجات بھی اسی میں ہیں تو آج دوہزار تئیس کا پہلا سال ہے دوہزار تئیس سال کا پہلا دن ہے پہلی صبح ہے یہ پہلا سورج آپ کو نظر آ رہا ہے صبح کا وقت ہے نو دس بجے کا وقت ہے تو آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا اپنے کمپنی کا محاسبہ کرنا ہے اور دگر کاموں کا محاسبہ کرنا ہے آتے جاتے سالوں کا یہی پیغام ہے کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک زلجلال والاکرام ہر چیز کو فنا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے لہذا جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے ٹھیک ہے تو بیج کا جو عرصہ ہے اس کو بھی اس طرح گزارا جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سال کا یہی پیغام ہے آج پیلا دینے آج آپ نیت کیجئے تہیہ کیجئے پکہ آزم کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے ٹھیک ہے یہ ارادہ کرتے ہیں اور آج آپ آپ اپنے گناہوں سے وہ گناہ آپ نے سرن کیے ہو جہرن کیے ہو خفیہ کیے ہو جس طرح کیے ہو سچے طریقے سے توبہ کریں ایک مرتبہ سب پڑھ لیں اَسَّغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَأَتُوبُ إِلَئِ حدیث پاک میں آتا ہے کُلُّ بَنِي آدَمَ خَتَّاعُنْ وَخَيْرُ الْخَتَّاعِينَ التَّوَّابُونَ تمام بنی آدم خطاکار ہیں خطاکار میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں تو آج آپ نے سچے دل سے توبہ کر لینی ہے اَسَّغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَأَتُوبُ إِلَئِ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس موقع پر پہلے دوہزار تیس سال جو شروع ہو رہا ہے پہلی صبح پر یا اللہ یا اللہ تو اس ملک کو امن و امان امن و امان کا گہوارہ بنا دے خیر و آفیت والا بنا دے اس ملک کو قومی سلامتی ہمیشہ محفوظ رہے اس ملک کے جو باشندے ہیں یہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو آپس میں پیار محبت کرنے والا بندے ہم سب کو چاہیے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد